تو میں چاہوں گا کہ میں ان سے پوچھ لوں کہ کیا معاملہ ہے اور اس کے بعد پھر گورنر آج پہ ہی بات کریں گے بھرگئے حیث نواز صاحب یہ ایک انتہائی سنسٹیو اشو ہے ہمارے سیکیورٹی کے معاملات بہت زیادہ جوڑے ہیں ڈیورین لائن کا معاملہ ہے پھر انفلٹریشن آف ٹیرریس ہے اب کیا ایک صوبے کا وزیر اعلی بیٹھ کر یہ مذاکرات کر سکتا ہے ان تمام معاملات پر اور پھر کر بھی لیے انہوں نے کاؤنسل جنرل کو جو بھی ان کے جو کاؤنسل ہیں افغان کاؤنسل ان کو بلا کے ان سے باتچیت بھی کر لی آپ کو کیا لگتا ہے ساری صورتحال میں اور پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں اور اب یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جی شاید گورنر راج بھی لگایا جائے انہی چیزوں کو روکنے کے لیے برگیڑی حریث نواز صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ زمیر صاحب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک فورن آفیس ایک ڈیفنس اور فیننس یہ ایٹ اس آلویز دی فیڈل گا اور پھر آپ کو اتنی ایرسپانسپل سٹیٹمنٹ دینی کہ جی میں خود مزاقرت کروں گا آپ فورن آفیس کو بائی پاس کر دیں میریسٹر ڈیفنس کو بائی پاس کر دیں اور اس کے بعد آپ فیننس کو کر دیں سو اگر آپ کو تحفظات ہیں کہ فیڈل گورنٹ نہیں ریسپانس کر رہی کہ جی مجھے ہمیں بہت پرابلم ہے ہمارے پروبنس کے لوگوں کو پروبلم ہے ہمارے سارے پشتونس کو پروبلم ہے سو آئی ایم گوئن ٹو پرسلی ریکویسٹ فورن آفیس نیچر ڈیفنس اور اس ایک ڈیلیگیشن ہائی پاورٹ بنائے اور ہمیں وہاں پر جاکے دو ٹوکل پاتھ کرنے چاہیے کہ افغانی ٹیرم گورنمنٹ آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ دو ایگریمنٹ میں کہ آپ نے اپنی سردبین کسی ٹیرس آرگنیزیشن کو استعمال نہیں رہا دی نمبر ون نمبر دو ہم نے آپ پر جو کچھ کیا ہے جو کر رہے ہیں جو کر سکتے تھے اس کا بتائیں یہ کانکریٹ سبوت ہیں ہم نے ہر دفعہ دیئے ہیں ابھی بھی سبوت ہیں ہر جگہ جہاں تکی جنیٹ نیشن میں جو ایک اپنی رپورٹ نکالی تو اس میں کہا تھے جی کہ آل قائدہ سب کو ٹرین کر رہی ہے اس کے بعد بارڈ آل کمانڈر نسر اللہ نے کہا تھا کہ جی وہاں پر انڈین امیسی میں رو بیٹھ کے وہاں بیلے بیلے اس کے بعد مجید برگیٹ سب کو پلننگ کر آکے پاکستان ملکریشن کر رہے ہیں then they should go and talk to them otherwise we'll be forced on camps جو بھی whatever but آپ کو ایچی چی سٹیٹمنٹ you should feel responsible that you're a chief minister of a province آپ کو سوچ سمجھ کے بات کریں اسے جو آپ باتیں کر رہے ہیں یا تو مجھے واقعی لگتا ہے کہ پی ڈی چاہتی ہے کہ وہاں میں گورنر راہ لگ دے ادرورید آپ اپنے عوام کا حق چھینیں گے کہ بگے کے اگر وہاں پر لگتا ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں کب تک وہ برداشت کریں گے so you have to be very careful doing your word now you are actually cm of a province آپ کی ہر مہیر اٹھوں چاہیے بگیلے حریس نواز صاحب مجھے بتائیں کہ ابھی جس طرح بات کی شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ گورنر راج لگانے کے بجائے پی ٹی آئی سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ اپنے وزیر آلہ ہی بدل دیں کیونکہ جس طرح فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے وزیر بدلتے ہیں جتنے وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے لیکن آج ہی بانی پی ٹی آئی نے کہا بھئی آئی 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 آئٹ سپورٹ مطلب ان کی سپورٹ ہنڈر پرسن سپورٹ ہے اور کہتے ہیں کہ علی امین گھنڈا پور نے کوئی غلط بات نہیں کی بگیلے حریس نواز صاحب دیکھیں زمیر بات یہ ہے کہ جو ناصر شاہ نے بات کی ہے میں ہنڈر پرسن سے متفق ہوں نمبر ون پیپل پارٹی کی ڈیموکریٹک نومز بہت سٹرونگ ہے اور یہ مجھے میں یہاں رہتا ہوں میں نے دیکھا ہے نمبر تین دیکھیں آپ کو سی ایم وہ چوننا چاہیے اور پھر ایک دومیسٹک اور انٹرنس لیول پر وہ باتشک بھی کر سکتا ہو دیکھیں اور جبکہ ایسی پرابلم میں جائیں مچورٹی کی باتیں ہوں اس کے بعد وہ جس طریقے سے بات یہ کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہے اور اس کے بعد بجائش کے کہ جہاں پر کوئی اور ٹربل ہو اور کوئی اور ایکشن لیا جائے isn't it better کہ in-house آپ اپنا چینج کریں find a better سی ایم who can take everyone along آپ نے جو you should be very firm talk to federal government in very clear term convey your party to the سی ایم project your party آپ اس کو strengthen کریں as a سی ایم but don't have a confrontation a confrontation ایسے کریں کہ آپ بہیو کر رہے ہیں جیتے واقعی کہ آپ ایمیسوڈی شو کر دیکھ یہ بالکل ہی ہونے ساہی ہے برگیری صاحب میں چاہوں گا quickly اسی تناظر میں ذرا یہ بھی بتا دیں کہ کیا آپ KP کی حکومت pitch کر رہی ہے police کو against because ابھی جو اس طرح کی صورتحال بنی ہوئے ہیں یہ تو کسی کے فائدے میں نہیں ہیں it is very serious اور یہاں پر political government is not taking interest it is their responsibility کہ آپ دیکھیں کہاں پر کیا resentment ہے کیوں اور یہ it is your responsibility اس میں establishment اور جو آپ کی law enforcement agency ہیں ان کی you have to create a very conducive working environment amongst law enforcement agencies آپ کو پتا ہے کہ یہ خاصہ دار لیوی کے لوگ وہ سیویلینز ہوتے ہیں ان کو پتا کچھ ہے نہیں یونیفارم بٹا دیں تو وہ لگ رہا ہے پوری police کر رہی ہے it is not like that اور فوج نے establishment ہر جگہ police اور دونوں اکٹھے کارتے ہیں بہت شادتیں نہیں ہیں اور یومی شہدہ پہ بھی اکٹھے ہی مطلب وہ میسج سب کے لیے ہوتا ہے police بھی اور تمام law enforcement agencies کے لیے اس لیے یہ چیزیں میرے خیال میں بہت سو اور بہت کے پی کے لوگوں نے بہت sacrifice دی ہے بہت مانگی جانی نکسان اٹھا ہے اس لیے یہ حکومت آپ دیکھیں خاموش you have to go and you have to go آپ کی interior home minister ہیں آپ chief minister ہیں آپ لکی مروض جائیں بلکل آپ 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 آپ